مہتمہ گاندھی یعنی دہیج لینے اور دینے کے معاملے میں ہمارا سماج بے شرمی کی ساری حدیں پار کر جاتا ہے لیکن آج ہم دہیج پرتا کا ویسٹیشن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مہاراشت میں سماج شاسر کی ایک کتاب میں دہیج پر چھپے چپٹر نے ایک نئے ویواد کو جنگ دی دیا ہے مہاراشت سٹیٹ بورڈ کی بارویں ککشا کی سوشیالوجی کی کتاب میں ایک چپٹر ہے جس کا نام ہے میجر سوشل پرابلمز ان انڈیا یعنی بھارت کی پرمک ساماجک برائیاں اس چپٹر میں بتایا گیا ہے کہ دہیج پرتا بھارت کی ساماجک برائیوں میں سے ایک ہے اس کتاب میں دہیج پرتا کے کارنوں اور پربھاووں پر بھی چرچہ کی گئی ہے یہاں تک سب کچھ ٹھیک ہے دہیج پرتا کے کارنوں میں دھرم، جاتی ویوستہ، ساماجک پرتشتہ اور موافظے کے سدھانت جیسے کارنوں کا ذکر ہے لیکن ان میں سے جو کارن سب سے زیادہ حیران کرنے والا ہے وہ ہے بدصورتی اور شارعرک وکلانگتا کتاب میں دہیج مانگنے کے کارنوں کا ذکر کرتے ہوئے اگلی نے اس شبت کا استعمال کیا گیا ہے کتاب میں لکھا گیا ہے کہ اگر دلہن، اگلی یعنی بدصورت ہوتی ہے یا پھر ہنڈی کیپ یعنی وکلانگ ہوتی ہے تو لڑکی کے ماتا پتا کو اس کی شادی کروانے میں کافی دکت ہوتی ہے ایسے میں دلہ اور اس کے گھر والے زیادہ دہیج مانگتے ہیں جس کی وجہ سے لڑکی کے ماتا پتا ویوش ہو جاتے ہیں اور انہیں دلہ کے گھر والوں کی مرضی کے مطابق دہیج دینا پڑتا ہے اس سے دہیج پرتھا کو بڑھاوا ملتا ہے کتاب کے یہ انش پڑھ کر یہ پتا لگانا مشکل ہے کہ اس میں دہیج پرتھا کو ایک برائی بتایا گیا ہے یا پھر اس کے کارن گنا کر اسے نیائے سنگتھ ٹھیرانے کی کوشش کی گئی ہے کتاب میں دہیج کے کارنوں میں ساماجک پرتشتہ یعنی سوشل پریسٹیج کو بھی شامل کیا گیا ہے جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ دہیج پرتھا ایک ساماجک پرتشتہ بن چکی ہے ظاہر ہے کتاب میں دہیج پرتھا کے جو کارن بتائے گئے ہیں ان میں سے بہت سارے کارن ہمارے سماج کی حقیقت ہیں اور یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ لوگوں نے دہیج کو ساماجک پرتشتہ سے جوڑ دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بچوں کو پڑھائی جانے والی ایک کتاب میں ایسے کارنوں کا ذکر ایک ساماجک مجبوری کی طرح کیوں کیا جاتا ہے بھارت ورش 2014 میں پولیو مکت ہو چکا تھا ورش 2020 تک ہمارا دیش ٹی بی جیسی بیماری سے بھی مکت ہو جائے گا بھارت ایک دن ایڈز اور کینسر جیسی بیماریوں کو بھی ہرا سکتا ہے لیکن جب تک بھارت دہیج پرتشتہ جیسی برائیوں کو اپنے سماج میں جگہ دے گا تب تک دہیج کا کینسر دیش کی بہو بیٹیوں کی جان ایسے ہی لیتا رہے گا ورش 2016 میں مہلہ ایوم بال وکاس منترالے نے سنسد میں ایک آنکھڑا پیش کیا تھا جس کے مطابق ورش 2012 سے ورش 2014 کے بیچ بھارت میں دہیج کی وجہ سے قریب 25 ہزار مہلاؤں کی یا تو ہتیا کر دی گئی یا انہوں نے آتم ہتیا کر لی یعنی بھارت میں ہر روز قریب 20 مہلاؤں کی موت کی وجہ دہیج پرتشتہ ہوتی ہے دہیج پرتشتہ کے خلاف ہمارے دیش کے مہاپورشوں کے کئی کتھن سکول کی کتابوں میں پڑھائی جاتے ہیں آپ نے بھی پڑھے ہوں گے ان مہاپورشوں کی جینطی پر کئی بار سکولوں میں اور دفتروں میں اوقاش بھی ہوتا ہے لیکن چھٹی والے دن بھی ہم بیٹھ کر دہیج جیسی برائی کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے لڑکا جتنا پڑھا لکھا اور جتنے بڑے پد پر ہوتا ہے اس کے گھر والے اسی آدھار پر لاکھوں یا کروڑوں روپے کے دہیج کی مانگ کرتے ہیں اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لڑکی کے گھر والے بھی ایسے ورکی ہی تعلاش کرتے ہیں جو پڑھا لکھا ہو پیسے والا ہو جس کے پاس اچھی نوکری ہو کار ہو اپنا گھر ہو ایسے لوگوں کو عام بولچال کی بھاشا میں well settled بھی کہا جاتا ہے کئی بار لڑکے اور لڑکی کو پریم ویبہ اس لیے نہیں کرنے دیا جاتا کیونکہ یا تو لڑکا بڑے پد پر نہیں ہوتا یا پھر اس کے پاس بنگلہ اور گاڑی نہیں ہوتی یا پھر دولہ اور دولہن الگ الگ جاتیوں سے ہوتے ہیں بھارت میں شادیوں کے ویجیاپن میں بھی اکثر فیر اور ویری فیر جیسے شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی بھارت میں رہنے والے زیادہ تر لوگ اپنے لیے گورا جیون ساتھی چننا ہی پسند کرتے ہیں دولہ اور دولہن کے رنگ روپ کو شادی میں اڑچن کی طرح دیکھا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی شاریرک کمیوں کی وجہ سے بھی رشتے توڑ دیے جاتے ہیں یا پھر موٹا دہج مانگا جاتا ہے ساف رنگ والی بہو پانا آج بھی بھارت کے زیادہ تر پریواروں کی پراثمکتہ ہوتی ہے ظاہر ہے ایسی سیاہ سوچ کے ساتھ ایک ساف ستھرے سماج کا نرمان کبھی نہیں ہو سکتا یہ پرتھا بہت انفیر ہے اور بہت ہی انیٹک ہے تو اچھا کہ رنگ اور فیزیکل اپیرنس سے کسی انسان کے بارے میں رائے بنانا اپنے آپ میں ایک دوشت وچاردھارہ ہے اور اس وچاردھارہ کو مٹانے کے لیے ایک ڈینے ٹیسٹ کرنا آج ضروری ہے ہمارے اس وششن کے دو پہلو ہیں پہلا ہے دہج پرتھا جیسی ساماجک برائی اور دوسرا پہلو ہے اس برائی کو پرمپرہ کی آڑ میں جیویت رکھنا اور اس پرتھا کے نام پر لڑکی کے ماباپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا بھارت پولیوں مکت ہو گیا لیکن دہیج مکت نہیں ہو پایا شادیوں میں باراتیوں کا بھوی سواگت ہوتا ہے لوگ ناچتے گاتے ہیں لیکن بینڈ بچتا ہے لڑکی کے پتا جی کا جو اپنی زندگی بھر کی کمائی دہیج میں دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں دہیج ایک ایسی کوپ رتھا ہے جس پر بڑے بڑے نارے بنائے گئے ہیں ابھیان چلائے گئے ہیں سکول اور کالج کی کتابوں میں بھی اس سمسیا کا وشلیشن کیا جاتا ہے لیکن کئی بار وشلیشن سٹیک اور سمویدن شیل نہیں ہوتا اور ویواد کی وجہ بن جاتا ہے مہاراش رو بورڈ کی بارہوی ککشا کی ایک ٹیکسٹ بک میں دہیج پرتھا کی وجہوں کا جس طرح ورنن کیا گیا ہے اس سے کئی لوگوں کو چوٹ پہنچی ہے کتاب کی ایک چیپٹر میں لکھا گیا ہے کہ بطصورت اور شاریر روپ سے وکلانگ لڑکیوں کے لیے دولہ ڈھونڈنے میں ماتا پتا کو پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے شادی کے لیے لڑکے والے زیادہ دہیج مانگتے ہیں مہاراش رو سٹیٹ بورڈ کی بارہوی ککشا کی سوشیولوجی کی بک نے بھارت کی ساماجیک سمسیاؤں میں دہیج کو بھی شامل کیا لیکن اس میں جو چیپٹر ہے وہ پڑھاتے وقت کہیں نہ کہیں جو لکھا گیا ہے اس بک میں اس میں دہیج کے کارنوں میں لڑکی کا سندر نہ ہونا اور شاریرک روپ سے سکشم نہ ہو پانے کو ایک بڑی وجہ بتائے گیا ہے جس وجہ سے جو ماتا پتا ہیں وہ دولہ کو یا دولہ کے پریوار کو دہیج دیتے ہیں اس میں صاف کہا گیا ہے کہ اگر لڑکی سندر نہیں ہے یا شاریرک روپ سے سکشم نہیں ہے تو ایسے میں اس لڑکی کی شادی ہو پانا کافی مشکل ہوتا ہے اور اسی لیے جو دولہ ہے یا اس کا پریوار ہے دہیج کی ڈیمان کرتے ہیں اور لڑکی کے پریوار والے ایسی situation میں helpless ہو جاتے ہیں اور انہیں دہیج دینا پڑتا ہے جس وجہ سے دہیج پرتا کو بڑھاوا ملتا ہے کتاب میں دہیج کی سمسیہ کا جس طرح ورنن کیا گیا ہے اس کا سب ہی کھل کر ویروت کر رہے ہیں کونڈ سائٹ کرتا ہے کی کونسیلر کی خوبصورت ہے اور کونسیلر کی خوبصورت نہیں ہے اور اگر ایسا ہے بھی تو that should not be a criteria کہ اگر یہ خوبصورت ہے تو ہی میں اس سے شادی کروں گا اور اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو ہی میں اس سے شادی کروں گا you should see her education and her family and her background if she is from a good background if she is a good person that should be the criteria for marriage دہیج کی کوئی بسیکلی ایک وجہ نہیں ہوتی and دہیج یہ خود ایک غلط social concept ہے جو دہیج ہی نکالنا چاہیے اور دہیج کے لئے ugliness giving ugliness as a reason for it is a very wrong thing مجھے ایسے پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ یہ لڑکیوں کے لئے بہت زیادہ derogatory ہے اسے پڑھ کر اچھا نہیں لگتا اور یہ سیم چیز لڑکوں سے expect کبھی کی نہیں جاتی ہے تو یہ سن کر گصہ تو آئے گئے سب لوگ کو پتا ہونا چاہی کہ ugliness is a factor in a dowry so factual basis پہ not emotions کے basis پہ اگر government کے ساتھ بھی ہو یا government کے خلاف بھی ہو emotions کے basis پہ یہ addition نہیں لینا چاہیے بیواد ہوا تو بات سرکار تک بھی پہنچی مہاراشتہ سرکار کے شکشا منتری نے سامنے آ کر کہا کتاب چار سال پہلے چھاپی گئی تھی اور سرکار کا اس میں کوئی ہستک شیپ نہیں ہے حالانکہ لوگوں کو جن باتوں پر آپتی ہے اس پر بورڈ کو پھر سے سوچنے کے لئے کہا گیا ہے باتار نے آنے کے بعد یہ پٹیکر میں آیا نہیں تو یہ چار سال پہلے سے ہی ہے میری تو راجنیتی اور کریکلم یہ الگ ہونے جائے پولیٹیشنز شوڈ نوٹ انٹر فیرین کریکلم ایسا میں مانتا ہوں بورڈ آف سٹڈیز جو ہوتی ہے جو یہ کتابیں لکھتی ہے ان کے سامنے دیئے ان کا اس کے بارے میں جو کہنا ہے کہ سماج کے واسطوں جو ہے وہ ہم نے بتانے کا پریاز کیا ہے پھر بھی جو تو آکشے آج اوبجیکشنز لیے گئے ہیں اس کو لے کر بورڈ آف سٹڈیز اس کا ویچار کرے ایسا ہم نے ایسے سی ایچ ایسی بورڈ کے چیئرمن کو کہا ہے لیکن جس طریقے سے کتاب کا ویرود ہو رہا ہے اس پر انسی پی نیتا ماجد میمن نے کہا ہے کہ صرف کتاب کے ویرود سے حل نہیں ہوگا ضرورت ہے دہیج پرتھا کو سماج سے ختم کیا جائے اس سے برا لگنے کی بات نہیں ہے یہ سچائی ہے ہمارے دیش میں لڑکی کی کوئی بھی کمزوری چاہے وہ اس کے دکھنے میں کمزوری چاہے اس کی شاریرک کمزوری یا کوئی بھی کمزوری ہو تو اس کی بھرپائی ڈاوری کے رقم بڑھا کر کی جاتی ہے یہ بڑی دکھ یہ ایک بڑا سمارہ سوشل ایویل ہے اور پورا ڈاوری کا جو سارا سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کی لڑائی دہیج کا ویرود سب ہی کھل کر کرتے ہیں لیکن صرف شبدوں سے دہیج کی پرثا کو نہیں ہرائے جا سکتا اس کے لیے اچھا شکتی کی ضرورت ہے NCRB یعنی National Crime Records بیورو کے مطابق سال 2015 میں دیش کے الگ الگ راجیوں سے دہیج ہتیا کے 7634 ماملے سامنے آئے آنکڑوں کا اوسط بتاتا ہے کہ ہر گھنٹے میں ایک مہلا دہیج کی بلی چڑھ رہی ہے اب اگر مہراشتر کی بات کریں جہاں سے یہ خبر آئی ہے تو ورش 2015 میں دہیج ہتیا کے 268 ماملے سامنے آئے ہیں ویدھان سبح چناؤ سر پر ہے اور سبھی نیتا اپنے اپنے چناؤی وادوں سے لوگوں کو رجھانے میں لگے ہیں لیکن دہیج کی سمسیہ پر کسی کا فوکس نہیں ہے NCRB کے آکڑوں کے مطابق پانچ راجے جن میں چناؤ ہیں ان میں اتر پردیش میں دہیج ہتیا کے 2335 ماملے سامنے آئے پنجاب میں 85 اور اتر اکھن میں دہیج کی وجہ سے 54 بیٹیوں کی جان گئی حالکہ اچھے اُدہہرن بھی موجود ہیں مانیپور اور گوہ میں بھی چناؤ ہیں اور ان راجیوں میں دہیج ہتیا کا ایک بھی ماملہ سامنے نہیں آیا ہے ہم کتابوں میں اکثر مہاپوروشوں کے بارے میں پڑھتے ہیں دہیج پرتھا کے خلاف راجہ رام مہن روی سے لے کر جوتیبہ پھولے تک نے لڑائی لڑی کیشف چندرسین سے لے کر پنڈیتا رام آبائی تک نے دہیج کو ابھیشاب بتایا تھا لیکن شاید ہم کتابوں میں ہی ان کی باتیں پڑھ کر بھول گئے ہیں ہم آج بھی بیٹیوں کو پرائیادھن کہتے ہیں بیٹی کے پیدا ہوتے ہی پریوار دہیج کی چندہ میں ڈوب جاتا ہے ہمیں اسی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا سرکار دہیج پرتا کے خلاف بڑے بڑے وگیابن بناتی ہے جن میں دہیج لینے والوں کو نصیحت دی جاتی ہے کہ وہ ایسا نہ کریں کیونکہ دہیج لینا اور دہیج دینا دونوں ہی دنڈنی اپراد ہیں لیکن باقی باتوں کی طرح ان بگیابنوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا آج ہم نے پورے دن دہیج کے وشے پر کافی ریسرچ کیا تو ہمیں کچھ چونکانے والے آنکڑے ملے ریسرچ کے دوران ہمیں پتا چلا کہ اگر دولہ سرکاری نوکری میں ہے اور اونچے پت پر ہے تو اسے سب سے زیادہ دہیج ملتا ہے الگ الگ نیوز ریپورٹس کو آدھار بنا کر جب ہم نے اس بات کی گھڑنا کی تو پتا چلا کہ اس دیش میں آئی ایس ادھکاری کو دہیج کے سوفیئر انجینئر لڑکے کے ماتا پتا اکثر 30 سے 40 لاکھ روپے تک کا دہیج مانگتے ہیں اگر لڑکا ڈاکٹر ہے تو ماتا پتا چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو کم سے 40 سے 60 لاکھ روپے تک کا دہیج ضرور ملے بینک میں کام کرنے والے کو 20 سے شرم کا بشہ ہم نے آپ کو یہ ریٹ لسٹ صرف اس لئے بتائی ہے تاکہ آپ کو ہمارے سماج کے وکرت چہرے کا اندازہ ہو پائے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں جو دہیج مانگتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے اور وہ ایک طرح سے سماج خلنائک وں کلکولیٹر ڈاٹ کام اس سائٹ پر لکھا ہے dedicated to all the match making aunties of بہر بہرحال بہرحال ہم بہرحال نکال 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 ہی لیتے ہیں